پنجاب کی شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری سموک سے مکمل چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے بڑی چیز اجاز کر دی پاکستان میں پہلی بار مسنوی بارش کی تیاریاں مکمل دھن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں مسنوی بارش کا منصوبہ تیار کر لیا گیا اس حوالے سے پنجاب حکومت نے مسنوی بارش برسانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہے لاہور میں مسنوی بارش کیسے برسے گی اور اس پر خرچہ کتنا آئے گا تمام تفصیلات جو آپ جاننا چاہتے ہیں شہر لاہور میں مسنوی بارش برسانے پر دس کرونٹ روپے کا خرچہ آئے گا تجرباتی طور پر شہر میں تیاریاں غباروں کے ذریعے بارش برسائی جائے گی ڈرائی آئیز میں نمک اور پانی ڈال کر مسنوی بادل بنانے اور انہیں برسانے کے لیے سائنستانوں نے لاہور میں کام شروع کر دیا مسنوی بارش کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے دو سے چار ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سے سوڈیم کلورائیڈ، سلور آئیوڈائیڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں جو بادلوں میں برفیلے کرسٹلز بناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے مسنوی بارش کے لیے جہاز کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکنے کے علاوہ زمین سے بھی راکٹ فائر کر کے ان پر کیمیکل چھڑکا جا سکتا ہے یہ طریقہ ایک آر زیادہ تر چین میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی مطلوبہ کیم آئی بادلوں کے راکٹ تیار کر کے انہیں بادلوں پر فائر کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے مسنوی بارش برسائی جاتی ہے مسنوی بارش کو کلاوڈ سیڈنگ یا بادل بیجنا کہا جاتا ہے مسنوی بارش گرم موسم کی شدت کم کرنے خوشک سالی ختم کرنے اور اس کے علاوہ فضائی علوت کی گرد و غبار کم کرنے کے لیے بھی مسنوی بارش کا طریقہ ایک آرستعمال کیا جاتا ہے